بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہی ہے دیگر جو سوشل میڈی کمپنیز ہیں جن میں یوٹیوب بھی ہے لنکڈین بھی ہے ٹویٹر اور دیگر کمپنیز ہیں ان سے بھی بات چل لیے کہ وہ اپنا پاکستان میں اپنا دفتر قائم کریں دفتر قائم کرنے سے جو یہاں یوزرز جو پرابلمز آتی ہیں وہ ان کے حل میں جلدی بھی ہوگی اور ان کو پریورٹی بھی دی جائے گی اس کے علاوہ منسٹری آف آئیٹی اور بھی دیگر چیزوں پر کام کر رہی ہے اور یہاں پر کراچی میں خاص طور پر کراچی میں ائرپورٹ جو سٹار گیٹ ہے اس کے پاس ایک آئیٹی پارک بنایا جا رہا ہے جس کا سنگی بنیاد جلد ہی آئیٹی کے منسٹر امین الحق صاحب ہیں امین الحق جلد ہی اس کا سنگی بنیاد رکھیں گے اور اکتیس عرب روپے کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے اس میں لوگوں کو روزگار ملے گا کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا امین الحق کی زبانی سنتے ہیں آئیٹی پارک اکتیس عرب روپے کی لاغت سے بنانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے ہم نے پی ایس ڈی پی میں اس کے پیسے رکھ دئیے گئے ہیں پاکستان اور کوریا کے تعاون سے یہ انشاءاللہ تعالی بنایا جا رہا ہے ہم نے اگزیم بینک کے ساتھ پانٹیکٹ سائن کر لیا ہے جسے کہتے ہیں کہ تمام چیزیں مکمل مرحل میں آخری مرحل میں آ چکے انشاءاللہ تعالی آئیٹی پارک کراچی اکتیس عرب روپے کی لاغت سے اگلے ماہز کا سنگی بنیاد رکھا جائے گا اس سے فائدہ کیا ہوا کہ کراچی کے پانچ ہزار نوجوانوں کو ڈائریکٹ اور پانچ ہزار نوجوانوں کو انڈائریکٹ طور پر نوکریہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اسی طرح وفاقی وزیر آئیٹی امینو لکھ نے کہا کہ جو یہاں پر جو ان کا کنسپٹ ہے جو ان کا ویجن ہے وہ ہے سمارٹ فون فور آل اس کے لئے انہوں نے جو کمپنیز ہیں موبائل فون مینفیکشنگ کمپنیز ہیں ان سے بات چیت چل رہی ہے اور ان کو یہاں لاکر پاکستان میں لاکر ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پلانٹ یہاں لگائیں اور یہاں پر مینفیکشنگ کریں سیمسنگ نے اپنا پلانٹ بن قاسم کے پاس لگا لیا ہے اور وہاں پر جلدی مینفیکشنگ شروع ہونے والی ہے جبکہ نوکیا سے بھی آئیٹی منسٹر کی بات چل رہی ہے پہلا ٹارگٹ منسٹر فائٹی نے کہا ہے کہ پاکستان میں سمارٹ فون کی مینفیکشنگ کرانا الحمدللہ ہم نے یہ منسٹر سے پاس کرائی ایسیسی سے پاس کرائیا آج سے ڈیڑھ زال پہلے کیابنٹ سے اپروب کرائے اب پاکستان میں سمارٹ فون مینفیکشنگ شروع ہو چکا ہے سیمسنگ کراچی بن قاسم میں اپنا پلانٹ لگا چکی ہے نوکیا سے بات چیت جاری ہے وہ بھی لگا رہی ہے ایر لنک کو مختلف کمپنی ہے ٹیکنو کمپنی یہ تمام لوگ کراچی میں اور لاہور میں موبائل فون سمارٹ فون بنا رہی ہے جیسے میں نے کہا کہ سمارٹ فون فور آل میرا ویژن کیا ہے کہ مجھے ایک لاکھ کا یا ستر ہزار کا سیدھار کا فون نہیں چاہیے بلکہ میرے پاکستان کے نوجوان کے ہاتھوں میں چاہے وہ راجنپور کا رہ رہا ہو بھاول نگر میں رہ رہا ہو لڑکانہ کا ہو بدین کو اورنگی ٹاؤن کا ہو نصیر آباد کو آوران کا ہو یا فارٹا کے رہی ہو اس کے پاس پندرہ ہزار بیس ہزار کا سمارٹ فون ہو تاکہ وہ تمام برنی دنیا سے ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منصلح ہو سکے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو پیپر لیس بنائے جا رہا ہے ڈیجیٹائز کے جا رہا ہے بلکہ اسی طرح سے جو سندھ حکومت ہے جو سندھ کابینہ کے پیشل دو اجلاس ہوئے ہیں ان کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے اور وہ وفاق کی جو وزارت آئی ٹی ہے اس نے کیا ہے اور گزشتے دو اجلاس جو سندھ حکومت کے بھی ہوا ہے جو کابینہ کا وہ بھی ڈیجیٹائز ہوا ہے پیپر لیس ہوا ہے یہ بھی منسٹر آئی ٹی کی کوشش و کاوشش شامل ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ کو بھی انشاءاللہ دلہ پیپر لیس کریں گے وہاں پہ آراکین اسیمبلی کی ساتھ کوئی پیپر نہیں ہوگا بلکہ سامنے ٹیبلٹ رکھا ہوگا اور اس میں تمام ریکارڈ موجود ہوگا انشاءاللہ دلہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی اور سینٹ بھی یہ وہ پیپر لیس ہو جائے گی آئی ٹی منسٹر نے کہا کہ فائی جی ٹیکنولوجی پر کام چل رہا ہے اور امید ہے کہ اگلے سال مارچ تک اس کا مطارف کر دیا جائے گا یہاں پر کوشش ہے یہ کام چل رہا ہے اس کے اوپر ہم نے فائی جی لانچنگ پر بھی کام ہماری جسے کہتے ہیں پندہ مہینے کے اباس ہم کئی نہ کئی میٹنگیں ناقات کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگست سے پہلے جب الکشن ہوگا انشاءاللہ پاکستان میں لانچ کر دی آئی گی فائی جی پانچنگ پر بھی کام جاری ہے اور خاص طور پر وہ یوزرز جو کہ فیس بوک یوٹیوب یا انکم جنریٹنگ ساپٹوئرز یا جو سوشل میڈیا وہ استعمال کرتے ہیں تو ان تک جو انکم ہے ان کے اکاؤنٹ سے پہنچنے میں اگر کوئی دشواری ہوتی ہے تو اس پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس عمل کو آسان بنایا جا سکے اور اس حصلے میں آئی ٹی منسٹری کی ایف بی آر سے بھی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں تو اس پر کام جا رہی ہے اور اس پر بھی جائے وہ منسٹری نے کہا ہے کہ اس پر بھی اس پروسس کو بھی آسان بنایا جائے گا آج کی ویلوگ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اپنی رہے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگا کیجے گا اور ویڈیو کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا اگلی ویڈیو میں پھر آز ہوں گے بہت بہت شکریہ خدا حافظ